رام لالا کے مکہ پجاری ستیندر داس نے دعویٰ کیا رام مندر کی چھت سے پانی ٹپک رہا ہے پہلی بارش میں چھت سے پانی ٹپک رہا ہے مکہ پجاری ستیندر داس کا دعویٰ مندر کی چھت سے پانی ٹپک رہا ہے جل نکاسی نہ ہونے کے قارن پڑی سر میں پانی ہے ایسا مکہ پجاری ستیندر داس نے کہا ہے رام لیلہ کے مکہ پجاری ستیندر داس آپ کے ٹی وی سکرین پر جب رام لیلہ ٹینٹ میں تھے تب بھی لگاتارے رام لیلہ کی پوجہ آرچنا کرتے رہے تھے اب اس کے بعد رام لیلہ ایک سٹرکچر کے اندر آئے جو کی جالیوں کا سٹرکچر تھا وہاں پر بھی یہی پوجہ کرتے رہے اور اب بھی مکہ پجاری ہیں رام لیلہ مندر رام مندر میں پران پرتشتہ ہونے کے بعد تو ان کا کہنا ہے کہ مندر کی چھت سے پانی ٹپک رہا ہے جو کی جل نکاسی نہ ہونے کے کارن ہیں حالکہ رپیندر مشرہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی اوپر کی چھت کا کچھ حصہ کھلا ہوا ہے لہٰذا یہ چیز ہو رہی ہے ایسی بھی جانکاری سامنے آ رہی ہے جو بھی مندر بن گئے ہیں جہاں رام لیلہ ویراج مان ہیں اور جو آگے بھی جگہ بنی ہے اس میں ایک ہی پہلی برسہ میں ہی پانی چونے لگا اندر پانی بھر گیا تھا اس پر دھیان دینا چاہیے کہ جو بنا ہے اس میں کون سی کمی رہ گئی ہے جسے کارن سے پانی چوئی رہا ہے جو بنا ہے اس پر بھی دھیان دینا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے پانی نکلنے کا جگہ نہیں ہے اور پانی اوپر سے چوتا بھی ہے یہ سمیسیاں جو ہے اس کا سمادان پہلے چاہے ہیں آجے کل میں سوچ کر کے اس کو نشید کر لیں نئے تو برسہ جب سروع ہوگی تو ہاں پویہ اچنا اور درسن اور سن سب بند ہو جائے اور بڑی خبر ایک اور رام مندر نرمار سمیتی نے اس پر صفائی بھی دی ہے انہوں نے یہ کہا کہ پہلی منزل پر کام جاری ہے اسی لیے یہ استھیتی ہے رام مندر میں پانی ٹپ اپنے پر نپیندر مشر نے صفائی دی ہے شریرام مندر نرمار سمیتی کے ادھیاکش ہیں نپیندر مشرہ ان کا کہنا ہے کہ ابھی پہلی منزل پر کام لگاتار جاری ہے اس کے چلتے یہ استھیتی پیدا ہوئی ہے دیکھے پہلی میں آپ کو ایک بات اسپسٹ کرنا چاہوں گا اس لئے آوشک ہے کیونکہ سمیتی پتروں میں بات نکلی کہ پانی جو ہے ورشا ریت میں لیکیج ہوا جس کارن سے گرب گرہ میں یا انیستانوں پر گرا ایسا کچھ بھی نہیں تھا میں نے سویم نیرکشن کیا اور نیرکشن کے بعد یہ اسپسٹ تھا کہ گرب گرہ میں کوئی پانی نہیں تھا ابھی گرمنڈپ جو ہے وہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ وہ ابھی گرمنڈپ کی جو چھت ہے گمبج ہے وہ تو ابھی پون ہوئی نہیں ہے کیونکہ وہ تو دیتی تل پہ جا کر کے پون ہوگی تو جو دیتی تل پہ پون ہوگی اس کے بعد ہی وہاں کا پانی جو ہے وہ رک گیا تو اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا جب شردھالو آتے ہیں درشن کرنے تو وہاں پر اس چھت پر ایک ہم لوگوں نے پروٹیکشن کی لیئر بنائی ہوئی ہے آسائی نیرمان کر کے سرکشا کی درشت سے ان کو بنائی ہے تو وہاں بھی آپ جب پون ہو جائے گا تو ہٹا دیا جائے گا ربیند مشرہ شریرام مندر نیرمان سمیتی کے ادھیاکش انہوں نے صاف کہا کہ دراصل مندر کے پہلی منزل پر کچھ ایک جگہ پر کام چل رہا ہے اور اس کام کے چلتے پانی وہاں اکترت ہو جاتا ہے اور یہ پانی جو پانی اکترت ہوا یہ وہی پانی ہے لیکن گرب گرہ میں ایسے کوئی پانی کی جگہ نہیں ہے کوئی پانی کی بوندیں نہیں ہیں استھیتی کو انہوں نے سپسٹ کیا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ بہت جلد سارا کام پون ہو جائے گا جو اوپری منزلوں کا ہے اس کے بعد اس بارے میں بھی بات نہیں ہوگی حالکہ بارش کا موسم ہے جیسا آرام مندر کے مکھے پوجاری ساتھی نرداز نے کہا وہ استھیتی گرب گرہ میں تو نہیں ہے لیکن کم 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 دربhanded فاہاں شروف شعور